ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا نے گزشتہ پانچ سالوں میں چار ہزار چار سو کے قریب پناہ گزینوں کو واپس بھیجا ٹرم کے صدر منتقب ہونے کے بعد امریکہ سے پناہ کے متلاشیوں نے کینیڈا کا رخ کیا کرونا وارس کے حفاظت اقدمات کی خلاف فرزی وینڈ سر کے میئر نے اپنے کیے پر معافی مانگ لی واقعے کو بدقسمت غلطی کرا دے دیا ٹورنٹو میں سکولوں میں کرونا کیسز میں اضافہ برامٹن کے نفذ کے قریب سکول متاثر پورڈ حکومت سکولوں کو بننا کرنے کے فیصلے پر قائم ہے گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ بیالیس ہزار چار سو چوالیس ہو گئی البرٹا میں حکومت نے پابندیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو چالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موجی وارس سے علاقتیں چودہ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو ارسٹھ ہو گئی امریکہ میں کرونا ویکسین کی تقسیم کا منصوبہ چونسٹھ لاکھ خورا کے دوہ کے استعمال کی اجازت ملنے کے پہلے ہفتے تقسیم کی جائیں گی ویکسین علاقوں کی عبادی کے تناسب سے مقتص کی گئی ہے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کرونا وارس کے بہران کو سیاسی رنگ دینے سے باز رہیں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کو شفافیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا قومی اور عالمی سطح پر تمام ممالک کو متحد ہونا ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹ وردی اینڈ آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ ریل اسٹیٹ ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 حکومر کی جانت سے فراہم کردہ آداد شمار کے مطابق کینیڈا نے سن دو ہزار سولہ کے بعد سے اب تک کم از کم چار ہزار چار سو امریکی پناہ گزینوں کو کینیڈا امریکہ سرحت سے ہٹا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے گزشنہ پانچ سالوں میں چار ہزار چار سو کے قریب پناہ گزینوں کو واپس بھیجا ہے جن میں سے نصف کے قریب افراد صدر ڈانلڈ ٹرم کے اقتدار سمحالنے کے بعد اسی سال میں کینیڈا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آداد شمار کے مطابق کینیڈا نے سن دو ہزار سولہ کے بعد سے اب تک کم از کم چار ہزار چار سو امریکی پناہ گزینوں کو کینیڈا امریکی سرحت سے ہٹا دیا ہے ان میں کچھ ایسے بھی شامل ہیں جو عالمی وبائی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پناہ حاصل کرنے کی امید کر رہے تھے سیف تھرڈ کنٹری مہائدے کے تحت جو دو ہزار چار سے نافذ ہے کینیڈا اور امریکہ ایک دوسرے کو مہاجرین کے لیے محفوظ ممالک سمجھتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جس ملک میں پہلے پہنچے مہا پناہ کی درخواست دیں اس مہائدے کو مہاجرین کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا بریٹش کولمبیا میں گروسری سٹور کو ماس مخالف سرگرمیوں کے سبب پینتالیس سال میں پہلی بار سیکیارٹی گارڈ رکھنا پڑ گیا انتظامے کے جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی جانب سے ماس کی بڑتی مخالفہ کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ونٹسر کے میر نے کرونا وائرس کے حفاظتی اقدامات کے خلاف فرضی پر اپنے عمل کی معافی مانگی ہے ایک روز قبل ان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں انہیں کرونا وائرس کے قواعد کے خلاف فرضی کرتے دیکھا جا سکتا ہے جب وہ ساتھ دیگر افراد کے ساتھ ایک میز پر موجود ریسٹوران میں کھانا کھا رہے تھے اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ڈیریکنس اس خطے کے میر میں شامل تھے جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کے زوابط کو نفاظ کرنے کی بات کی تو کسی بھی قسم کا رسٹ نہ لینے کا مطالبہ کیا ڈلکنس نے سٹی کانسل کو ایک بیان دیا انہوں نے اس واقعے کو ایک بدقسمت غلطی قرار دیا جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا واحیثیت میر میری یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ میں مثالی رہنمائی کروں اور اپنے خطے میں سب کو دکھاؤں کہ ہمیں تمام پابندیوں اور ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ انہیں قانون کے تحت جرمانہ نہیں کیا گیا تاہم انہوں نے اس جرمانے کے برابر سات سو پچاس ڈالر کی رقم اتیہ کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری جانے بریٹش کولمبیا میں ایک گروسری اسٹور کو ماس مخالف سرگرمیوں کے سبب پیتھالیس سال میں پہلی بار سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑ گیا انتظامی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی جانب سے ماس کی بڑھتی مخالفت کے سبب فیصلہ کیا گیا ہے ٹورنٹو میں ہر تین میں سے ایک جبکہ برامٹن میں نفس کے قریب اسکولوں میں کرونا کیسز موجود ہیں آنٹیریو کے پریمیر نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران اسکولوں میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں اسکولوں میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز سامنے آنے کے باوجود پورٹ حکومت اسکولوں کو بند نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہے ٹورنٹو میں ہر تین میں سے ایک جبکہ برامٹن میں نفس کے قریب اسکولوں میں کرونا کیسز موجود ہیں آنٹیریو کے پریمیر نے اپنی پریس کانفرنس اسکولوں میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ آداد و شمار غلط نہیں ہیں تاہم اب وہ اسکول سے باہر ہیں جبکہ 99.99 فیصد ٹیچرز اور 99.100 فیصد طلبہ کرونا فری ہیں ڈاک پورٹ کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی چیز کو کم نہیں کرنا ہے اساتذہ کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم پر بھی مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اضافہ کریں گے صوبے کی وزیر سہت کا کہنا ہے ماہرین کی رائے کے پیش نظر اسکولوں کو کھولا رکھنا بچوں کی جسمانی اور ذہنی سہت کے لیے بہت ضروری ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس حلاقتوں کی تعداد 11,618 ہو گئی ہیں آنٹیریو میں سسٹم میں خرابی کے سبب کرونا کے کیسز کم بتائے گئے تھے تاہم صوبے میں کرونا کا زور کم نہیں ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,42,444 ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارس سے حلاقتوں کی تعداد 11,618 ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,34,333 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 6,887 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں مسلسل تیسے روز کرونا وارس کے پندرہ سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,65,10 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد 3,519 ہے صوبے میں سسٹم میں خرابی کے سبب کرونا کی کیسز کم بتائے گئے تھے تاہن صوبے میں کرونا کا زور کم نہیں ہوا ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 49,536 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 476 افراد ہلاک ہو چکے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا کے پہلاو کو کم کرنے کے لیے لاگ ڈاؤن میں مزید سختی کا اعلان کیا گیا ہے بریٹش کولمبیا میں 28,348 افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 348 ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور کرونا کیسز کی تعداد 6 کروڑ سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور کرونا کیسز کی تعداد 6 کروڑ سے تجاوز کر گئی دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 6 کروڑ 1,5,740 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 14,14,868 ہو گئیں جبکہ 4 کروڑ 15,53,773 کرونا مریض سے حیدیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے ہمواد کے اعتبار سے 10 سر فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,65,891 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,29,55,07 ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1,34,743 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 92,22,216 ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس 1,70,189 زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 61,449 تک جا پہنچی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 50,237 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 21,53,815 ریپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگیں یہاں اس سے امواد 55,838 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز 15,38,794 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 39 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نمواد 5,811 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,55,741 تک جا پہنچی ہے امریکہ دوہ ساس کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی 64 لاکھ خورا کے دوہ کے استعمال کی اجازت ملنے کے پہلے ہفتے تقسیم کرے گا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمینسٹریشن کی ایک کمیٹی 10 دسمبر کو فائزر کی جانب سے ویکسین کے ہنگامی استعمال کی دلخواست کو سنے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ دوہ سانس کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی 64 لاکھ خوراکیں دوہ کے استعمال کی اجازت ملنے کے پہلے ہفتے تقسیم کرے گا امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ایک کمیٹی 10 دسمبر کو فائزر کی جانب سے ویکسین کے ہنگام استعمال کی درخواست کو سنے گی امریکہ اس وقت عالمی وبا کی دوسری لہر سے گزر رہا ہے اور ملک میں کیسز اور اموات میں دیزی سے اضافہ ہو رہا ہے فائزر کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے منفید 70 ڈگری درجہ حرارت کی ضرورت ہے اور کمپنی نے اس مقصد کے لیے خوش برف کے کنٹینرز تیار کیے ہیں ویکسین علاقوں کی عبادی کے تناسب سے مختص کی گئی ہے امریکہ کی وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً ایڈوائز جاری کرے گی کہ ویکسین کی پرامی کے حوالے سے کس کو فوق یہ دی جائے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا سے اب تک دو لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران امریکہ میں دو ہسار اموات اور ایک لاکھ سرسٹھ ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے عالمی دارہ صحت نے ڈانلڈ ٹرم کی طرف سے عالمی دارہ صحت پر چین کی طرف داری اور تاثب برتنے کے الزامات اور امداد بند کرنے کی دھمکیوں کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی دارہ صحت نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کرونا وائرس کے بہران کو سیاسی رنگ دینے سے باز رہیں عالمی دارہ سہت نے ڈانلڈ ٹرم کی طرف سے عالمی دارہ سہت پر چین کی طرف داری اور تاثب برتنے کے الزامات اور امداد بند کرنے کی دھمکیوں کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے عالمی دارہ سہت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھان اوم گیبروس نے امریکی صدر کے بیان کے جواب میں تین نکاتی رد عمل جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا بہران کے خلاف قومی اور عالمی سطح پر تمام ممالک کو متحد ہونا ہوگا کوویڈ نائنٹین کے بہران کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کرنا ہوگا اور اس عالمی وبا کے خلاف مخلصانہ یک جہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ عالمی لیڈروں بالخصوص چین اور امریکہ کو شفافیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کسی بھی ملک کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کرونا وبا کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرے واضح ہے کہ گزشتہ منگل کو وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے عالمی دارہ سہت پر چین کی طرف داری کرنے اور تاثب برتنے کا الزام آیت کرتے ہوئے دھمکی دی تھی وہ و ایچ او کو دی جانے والی امداد روک سکتے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And around the globe